کبھی میں کبھی تم کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ سرجینہ آفیس سے گھر آ کر جب سارے گھر کے کام کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی ساس اس کو باتیں کرتی ہے وہ کہتی ہیں کہ تم رباب کے ساتھ بتمیزی نہ کیا کرو رباب اس طرح تمہاری بتمیزی پرداشت کرتی ہے سرجینہ کہتی ہے امی میں رباب سے بتمیزی نہیں کرتی وہ مجھے پہلے تنگ کرتی ہیں اور میری فیملی کے بارے میں برا بھلا کہتی ہیں وہ مجھے ہمیشہ کم تری کا تانہ دیتی ہیں کیا پیسہ ہی برطری اور کم تری کو ظاہر کرتا ہے کیا کسی کی کم تری اور برطری کو ناپنے کا بیمانہ صرف پیسہ ہی ہے اس کی ساس کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت باتیں آتی ہیں تم بہت باتیں کر لیتی ہو لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ گھر صرف اور صرف رباب اور اس کے شوہر کے پیسوں سے چل رہا ہے عدیل اور رباب اگر چاہیں تو ہماری سارے ایش و آرام ختم ہو جائیں اگر وہ دونوں ہاتھ کھینچ لیں تو ہم دھنک سے روٹی بھی نہ کھا سکیں شجینہ کہتی ہے ایسی بھی بات نہیں ہے ان کی آنے سے پہلے کیا ہمارا گھر نہیں چلتا تھا تو اس کی ساس کہتی ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی تو ہمارا گھر چلتا تھا تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے پیسوں سے ہمارا گھر چل رہا ہے شجینہ کہتی ہے امی میں نے ایسی بات تو نہیں کی دیکھیں آبی کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے کس طریقے سے بات کر رہی ہیں اس کی ساس کہتی ہے کہ تم بس اپنی زبان کو لگام دو میں نہیں چاہتی کہ تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات ہو اور رباب یہاں سے چلی جائے یا ہمارے گھر میں جو وہ خرچہ کر رہی ہے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لے یہ کہہ کر اس کی ساس مہاں سے چلی جاتی ہے اور شجینہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ امی پتہ نہیں اس طرح کی کیوں ہو گئی ہیں اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی ساس شروع دن سے ہی اس کے خلاف ہیں جانتی تو ہے کہ اس کی ساس اس کے خلاف بولتی تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے خلاف اس قدر حساب ہو گیا تھی بھی انصاف کے تقاضے کے بغیر سات دن لگیں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ زیادتی کس نے کی ہے شجینہ اپنے کمرے میں بہت روتی ہے لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کمرے میں آتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں بتائے گی کہیں گھر کا ماحول نہ بگڑ جائے